ہائی ایوریون کیا آپ بھی ایک ہی چکن کی ریسپی کھا کھا کے ہو چکے ہیں بور تو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں چکن کی بلکل ہی نیو اور قوک بننے والی ریسپی ہائی ایوریون میرا نام ہے رانو بی and welcome back to my youtube چینل آج میں آپ کے ساتھ قوک بننے والی چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ویڈیو اچھے لگے تو لائک چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کے ڈے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سب سے پہلے چکن کو اچھے سے واش کر کے جنجر غالک پیسٹ لگا کر سائیڈ میں رکھ دیا ہے اب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی میں نے یہاں پہ لیے کڑھائی آج ہم ریسپی کڑھائی میں ہی بنائیں گے میں نے لیے کڑھائی اور کڑھائی میں ڈال دیا ہے کوکنگ آئیل آپ اپنا کوئی بھی فیوریٹ آئیل لے سکتے ہیں مسترد ریفائن جو بھی آپ کو پسند ہے اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز یہاں میں نے ایک چھوٹی پیاز لیے اور اسے ہم کر لیں گے گولڈن فرائی ساتھ کے ساتھ میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ڈالا ہے یہاں میں نے تھوڑا ہی گرم مسالہ ڈالا ہے پیاز اور ٹماٹر یہاں میں نے چار پیاز میڈیم سائز کی چار پیاز لیے اور چھے سے ساتھ میڈیم سائز کے ہی میں نے ٹماٹر لیے یہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں گے تب ہم اس کو نکال دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں ایک باریک سا پیسٹ بنا لیں گے اور گرم آئل میں ہی ہمارا چکن ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اس کو ہم چلائیں گے کیونکہ کڑھائی ہماری نون اسٹک نہیں ہے اور اس ٹائپ کی کڑھائی میں کھانا ہمیشہ لگتا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں اور دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کوکنگ کریں اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا نمک اور جنجر گالک پیسٹ اس کو ہمیں گولڈن فرائی ہونے تک پکانا ہے یا پھر میں یہ کہوں کہ یہ جو چکن ہے وہ پانی چھوڑے گا اس پانی کو خوشک ہونے تک پکانا ہے میں نے یہاں پر ایک بڑی الائچی اور دالچینی بھی ایڈ کر دی ہے یہ دیکھئے جو ہمیں کلر چاہیے تھا وہ کلر اس میں آ گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے پیسی بھی پیاز اور ٹاماتر کا پیسٹ دو تین منٹ ہم گریوی کو چلاتے ہوئے پکائیں گے اس کے بعد ایڈ کر دیں گے ہمارے بیسک مسالے کشمیری لال مرچ اچھا کلر لانے کے لیے اور میں نے اس میں ڈال دی ہے لال مرچ دھنیا پاوڈر تھوڑی سی حل دیا اور تھوڑا سا نمک کیونکہ نمک ہم ڈال چکے ہیں اس کو اچھے سے بھوننے تک ہم پکائیں گے یہ دیکھئے ہمارا کتنا اچھا بھونوا چکن تیارے آپ چاہے تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ہم چکن یونیک سٹائل میں بنا رہا ہے یعنی کہ اس میں ایکسٹر ٹیسٹ لانے کے لیے میں اس میں ڈالوں گی فٹہ ہوا دہی اور جو ہم نے پیاز فرائی کی دینا اس پیاز میں ڈس سے بارہ کاجو ڈال کے میں نے باریک پیس لیا اب وہبی اس میں شامل کر دوں گی اور جو دودھ کے اکر کی ملائی ہوتی ہے اسے بھی میں اس میں بھی ملائی دودھ کی ملائی اگر نہ ہو تو آپ امل کی کریم آتی ہے وہبھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈس سے بارہ منٹ کے لیے دھیمی آج پر اسے پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی کسوری م conjτری اور اس کو ایک بار اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک کومنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک کر کے ضرور جائیں اب ہمارے چکن کو ہم کر لیتے ہیں گارنیچ جس کے لیے میں نے لیے کسوری میتھی باریک کٹاوہ ہرہ دنیا باریک کٹاوہ پودینہ اور ہری میرچ بہتی یمی بن کے تیار ہوا تھا میں نے تو اسے رائس کے ساتھ کھایا تھا آپ چاہیں تو اسے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ رائس کے ساتھ جیسے بھی آپ کو اچھا لگے تب آپ اس کے ساتھ کھائیں اور ایک بار اس ریسیپی کو ضرور بنائیں ضرور ٹرائی کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ایک نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ملتی ہوں